موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی فدمت میں حاضر ہے اور میری ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اس سے تازہ ترین معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ جو ڈھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب یو اے ای کی دو ائر لائنز نے دنیا کے سترہ ممالک کے سترہ شہروں سے اپنی پروازوں کا معمول کی پروازوں کا آغاز کر دیا ہے ان ائر لائنز میں اتحاد اور ایمرٹس ائر لائنز شامل ہیں اور یہ دو طرفہ پروازیں ہوں گی بتایا یہ گیا ہے کہ فیل وقت یہ پروازیں یو اے ای کے شہریوں اور وہاں کے ریزیڈنٹ ویزا ہولڈرز کے لیے چلائی جا رہی ہیں اور جن شہروں کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں ان میں شکاگو ہے نیو یارک ہے ٹورانٹو ہے لنڈن ہے فرانکفورٹ ہے میلان ہے اس کے علاوہ میل برن ہے اسٹریلیا کا شہر سیڈنی ہے ایک دو شہر اور بھی ہیں کولا لانپور ہے منیلا ہے اور جپان کا شہر ٹوکیو بھی اس میں شامل ہے اب بتایا یہ گیا ہے کہ یہ دو جو ائر لائنز ہیں انہوں نے پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو کہ تا حکم ثانی یعنی آئندہ کسی فیصلے تک یہ پروازوں کا سلسلہ جاری رہے گا یا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مسافروں کی ڈیمانڈ ہے ایمرٹس ائر لائنز کے ایک ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی کوشش ہے یعنی ایمرٹس اور اتحاد یا یو ائی کے جو ائر لائنز ہیں ان کی خواہش بھی ہے اور ان کی کوشش بھی ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے لیے بھی اپنی معمول کی پروازوں کا سلسلہ شروع کریں یا کم از کام میں مخصوص پروازوں کا سلسلہ شروع کریں تاکہ جو اس وقت یو اے ای میں پسے پاکستان اور بھارت کے شہری ہیں ان کو ان کے ممالک میں پہنچایا جائے اور ان ممالک میں موجود جو یو اے ای کے ریزیڈنٹ ویزا ہولڈر ہیں ان کو واپس لائے جائے لیکن اس حوالے سے ترجمان نے یہ بتایا کہ جو چیز مانے ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی حکومتوں نے ابھی ائر پورٹس کو معمول کی پروازوں کے لیے نہیں کھولا اور یہی وجہ ہے کہ دیگر پروازیں اس وقت معمول کی پروازیں پاکستان میں نہیں آ رہی ہیں اس کی وجوات میں اپنی ایک دو ویڈیوز میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی بڑے ائر پورٹس ہیں وہ اس حوالے سے فولی ایکوپٹ نہیں ہیں وہاں پر اتنے حفاظتی انتظامات یا اقدمات نہیں ہیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے مسافروں کے لیے وہ کافی ہوں اس کی وجہ کرونا وائرس ہی ہے اب ظاہر ہے جو مسافر باہر سے آئیں گے سب مسافروں کے ٹیسٹ کرنے ہیں ان کو پارنٹائن کرنا ہے ان کو دیگر جو صحت کی سہولیات ہیں وہ فرام کرنی ہے جہازوں میں سوشل ڈسٹسنگ یا جس کو ہم سماجی فاصلہ کہتے ہیں وہ برقرار رکھنا ہے تو اس حوالے سے پہلحال نہ تو پی آئی اے اس کے لیے تیار ہے نہ پاکستانی ائرپورٹس اس کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی حکومت پاکستان یہی وجہ ہے کہ پہلحال پاکستان کے اندر بھی پانچ ائرپورٹس کو کھولا گیا ہے جن میں ملک کے اندر جو کل پروازے چلتی ہیں ان کے بیس فیصد کو الاؤ کیا گیا ہے کہ بیس فیصد پروازے چلائے جائیں یعنی مثال کے طور پر اگر ملک میں روزانہ اگر سو پروازے چلتی تھی تو ان کی تعداد اب بیس کر دی گئی ہے اور مسافروں کی تعداد جہازوں میں وہ پچاس فیصد کر دی گئی ہے جس جہاز میں گنجائش دو سو افراد یا دو سو مسافروں کی ہے اس جہاز میں اب ایک سو افراد یا مسافر سفر کر سکتے ہیں دنیا کی بہت سی ائرلائنس جس میں لفتانسہ بھی شامل ہے لفتانسہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ پوری دنیا کے لیے اپنی ائرلائنس چلانے کے لیے تیار ہے اور جون کے پہلے ہفتے سے وہ اپنی پروازوں کا آغاز کر دے گی اور لفتانسہ کی جو پہلی پرواز یو اے ای کے لیے ہے وہ سات جون کو دبائی پہنچے گی اس طرح ایک اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی ائرلائنس جو ہیں وہ اب معمول کی پروازیں نہ صرف چلانے کا سوچ رہی ہیں بلکہ بعض ملکوں کی ائرلائنس نے پروازیں چلانا بھی شروع کر دی ہیں جو کہ ایک اچھی خبر ہے خاص طور پر فضائی سفر کرنے والوں کے لیے جو ائرلائن انڈسٹری ہے جس کو ہم ایوییشن انڈسٹری کہتے ہیں اس کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ایوییشن انڈسٹری ایک بہت عرصے سے تقریباً دھائی ماہ سے ایک قسم کے دیوالیا پن کا شکار ہے دنیا کی بہت سی ائرلائنس ایسی ہیں جنہوں نے دیوالیا ہونے کے کیسز اپنے اپنے ممالک میں دائر کر رہی ہیں اور بہت سی ائرلائنس ایسی ہیں جنہوں نے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مالی معاونت کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے لیکن چاند ائرلائنس ایسی ہیں جنہوں نے اس مالی بہران کا مقابلہ کر لیا اب وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ